نهایتی قبل سدھ اترام و اتشام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج کے جمعہ المبارک کی ہماری نشست کا موضوع کھانے پینے کے بعد انسان کی زندگی میں وہ چیز جو اس کو مرض کے نام سے لاحق ہوتی ہے اور انسان کبھی کبھی بیمار ہو جاتا ہے آج ہمارا موضوع بیماری کے حوالے سے ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ موضوع دو تین جمعوں تک انشاءاللہ چلتا رہے گا تو مرض کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام نے قرآن کی آیات کی روشنی میں اور آحادیث مبارکہ کی روشنی میں جو امراض ہیں ان کا علاج کرنا جو ہے وہ بھی ہمیں سکھایا آپ کی سیرت طیبہ کا یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ مرض کا علاج کیسے کیا جاتا ہے تو آج ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ مرض ہے اور کتاب المرضہ ہے جس کو محدثین نے ذکر کیا اور اگر ٹائم کی مناسبت سے بات کا موقع ہوا تو انشاءاللہ کتاب و طب اس کے ساتھ ہی محدثین نے ذکر کیا ہے کہ بیماریوں کا علاج کیسے کیا جاتا ہے یہ دونوں موضوعات انشاءاللہ ہمارے مل کر آگے چلتے رہیں گے تو بنیادی طور پر ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا جو عصوہ اور طریقہ ہے وہ صرف ہمارے ہاں قانونی طور پر نہیں ہیں ہم عمومن اپنی سیاست میں اور معیشت کے حوالے سے حرام و حلال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں تلاش کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ حلال و حرام ہم تک آقا کریم علیہ السلام نے پہنچایا لیکن جن چیزوں کے ساتھ ہمارا بڑا ڈیپلی روزانہ کا تعلق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں اس بارے میں بھی رہنما اصول فرام کرتی ہے مثلا انسان بیمار ہوتا ہے تو بیماری ہوتی کیا ہے اس میں انسان کو کرنا کیا چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے دوران آداب کیا سکھائے اور پھر اس کا طریقہ الاد کیا تھا آج عمومی طور پر مسلمان اس سے نابلد ہیں اس کو نہیں سمجھ پاتے تو انشاءاللہ یہ موضوع ہمارا بڑا ضروری ہے انسانوں کی حوالے سے ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ مرض دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ظاہری امراض ہیں جیسے انسان بیمار ہو جاتا ہے اس کو نزلہ ہے زکام ہے بخار ہے ایکسیڈنٹ ہوا کوئی بازو کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی اور اس کو بیماری لگ گئی ظاہری طور پر ایک بیماری ہے جو ہماری باطنی بیماریاں کہلاتی ہیں باطنی بیماریاں کیا ہیں انسان کی پیدائش کے بعد اس کو لگنے والی بیماری عمومی طور پر بنیادی بیماری جو ہے وہ کفر کی ہے انسان دلی لحاظ سے اللہ کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کو قرآن نے کفر کہا ہے تو دل کی بیماریوں میں اندر کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری کون سی ہے کفر ہے اور کفر کے ساتھ پھر ایک اور بیماری ہے جو انسان کے اندر کی بیماری ہے جس کو قرآن نے اندر کی بیماری کہا ہے وہ شرک ہے کہ اللہ کو مانا ہی نہ جائے یہ کفر ہے اللہ کو مانا جائے لیکن پہلے لات منات اور بتوں کو مانا جائے پھر اللہ کو مانا جائے تو یہ کیا ہے یہ شرک ہے اور یہ پھر جو بیماریاں ہیں یہ انسان کی مختلف سٹیجز پہ ہیں کافر ہو تو اس کی بیماری کفر ہے اور اگر وہ مشرک ہے تو اس کی بیماری شرک ہے لیکن ایک آدمی مومن ہے لیکن وہ پکا مومن نہیں ہے وہ ظاہری اعتبار سے مومن ہے لیکن اندر سے وہ مومن نہیں ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم عام اسطلاح میں منافق تو مومن کی اندر کی بیماریوں میں ایک بیماری ہے جس کو نفاق کی بیماری کہتے ہیں اب یہ بنیادی طور پر سمجھنے کے لیے کتنی بیماریاں ہو گئیں تین نمبر ون جی کفر اور دوسری شرک اور تیسری نفاق ہے اب بندہ مومن کی اپنی بیماریاں اس کے اندر بہت ساری بیماریاں ہیں مثلا انسان بخیل ہوتا ہے انسان کے اندر ایک ایسی صفت ہوتی ہے جو اس کو اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے خرچ نہیں کرنے دیتی تو یہ بیماری کیا ہے بخیلی ہے پھر انسان کسی اور انسان کو نعمتوں میں دیکھتا ہے تو اندر سے اس کو گھٹن محسوس ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے یہ اس کے پاس کیوں آئی یہ اس سے چلی جائے اس کو عمومی اسطلاح میں کہتے ہیں حسد تو یہ جو بیماریوں کی پوری ایک لائن ہے یہ انسانوں اور مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں کفر بھی شرک بھی نفاق بھی حسد بھی کینا بھی بغض بھی نفاق بھی دنیا کی محبت بھی اور ایک بندہ مومن جو پانچ ٹائم کا نمازی ہے اس کے اندر بھی ایک بیماری پائے جانے کا خدشہ ہے کہ میں اپنی عبادات اور اپنی نمازیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کروں جس کو ریاکاری کہا جاتا ہے تو یہ چند بیماریاں ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا اور اس مہینے کی مناسبت سے حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آپ کی کتاب مشہور زمانہ غنیت و طالبین اس کے اندر باقیدہ طور پر ایک چپٹر آپ نے قائم فرمایا کہ جس کا ٹائٹل ہی طہارتِ قلب ہے یعنی دل کو پاک کیسے رکھا جائے اور یہ جو آپ کا عنوان ہے اردو کے موجودہ ایڈیشن میں جو آپ کو میں نے پچھلے لیکچر میں پبلش کر کے دیا تھا اس کا حوالہ بھی لکھا تھا اور اس کتاب کے اردو ایڈیشن میں ترجمہ میں تقریباً کو پانچ سو تینٹالیس چوالیس پینٹالیس چھالیس سنتالیس یہ جو صفات ہیں ان کے اوپر دل کی تمام بیماریوں کا تذکرہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے کر دیا اور ان بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری حضور نے جو ذکر فرمائی وہ یہ ہے کہ ریاکاری ہے اور اپنے آمال میں مخلوق کو دکھا کر نیک عمال کرنے آپ فرماتے ہیں کہ یہ ریاکاری بھی ہے اور یہ خود پسندی بھی ہے انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ کرے تو یہ ریاکاری ہے اور اگر اپنے آپ میں وہ انسان نیک اپنے آپ کو بڑا شمار کرے اور اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر تصور کرے تو یہ خود پسندی ہے بڑا پیارا جملہ لکھا ترجمہ اس کا سنیں آپ نے فرمایا ایک بندہ جو ہے وہ عبادات کر کر کے اپنی کمر ٹیڑی کر دیتا ہے اور صبح سے شام تک ذکر اذکار میں مشہول رہتا ہے لیکن دو بیماریاں اس کے اندر ہیں ایک ریاکاری اور ایک خود پسندی آپ نے آپ کو بڑا محسوس کرنا لوگوں کو دکھانا تو آپ نے فرمایا یہ جو اس کی فیلنگز اور احساسات ہیں یہ اس کے اور اللہ کے درمیان ایک پردہ بن جاتے ہیں اور اس کی کوئی عبادت بھی اللہ کے حضور پیش نہیں ہوتا تو مومن کی سب سے بڑی بیماری کونسی ہے ریاکاری بولیں یہ کیا ہے ریاکاری شرکِ اصغر بڑا شرکی یہ ہے کہ آپ بدھ کو سیدہ کر لیں لیکن ایک شرکِ اصغر یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں عبادت اللہ کی کریں لیکن دل میں یہ احساس ہو کہ لوگ دیکھیں مجھے نیک کہیں اور آپ حضور شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے چاند آیات اور احادیثِ مبارکہ ریاکاری کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ دکھر گئی ہیں آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا نمازیوں کے لئے بھی ہلاکت ہے وہ کون سے نمازی جو اپنی نماز کے اندر سستی کرتے ہیں اور لوگوں کو دیکھانے اور ریاکاری کے لئے اپنی نماز ادا کرتے ہیں یہ کس نے آیت کوٹ کیے حضور شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے میں بڑی گیارویں کے اس مہینے کی مناسبت سے کیونکہ چھوٹی بڑی گیارویں کا جو تصور ہے وہ خالصتا قرآن اور حدیث لوگوں تک پہچانا تھا حضور شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ کا جو ہر مہینے کی بنیاد پہ تھا اور پھر آپ کے وسال کے مہینے کو عموماً اہل سنت اور اہل محبت کے ہاں بڑی گیارویں کے نام سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے تو بڑی گیارویں کا مانا کیا ہوا آپ کا وسال تھا اس مہینے میں تو یہ مہینہ جو ہے وہ لوگوں کے درمیان بڑی گیارویں کے نام سے مشہور ہو گیا لیکن آپ اپنی جو مہانہ محفل ذکر ہوتی تھی جس میں علم کی بات آپ اللہ کے بندوں تک پہچاتے تھے اور لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے تھے وہ عموماً ہمارے ہاں کون سی محفل مشہور ہو گئی گیارویں کی محفل تو گیارویں بارویں کے دن بھی ہو سکتی ہے اور گیارویں دسویں کے دن بھی ہو سکتی ہے مقصود لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم پہچانا تھا تو آپ یہی باتیں پہچاتے تھے میں آپ کے سامنے آپ کی کتاب میں سے چند باتیں ذکر کر رہا ہوں جس کی طرف آج کے معاشرے کی توجہ ہی نہیں کہ دل بیمار ہو تو انسانی عبادات جو ہیں وہ بھی آگے نہیں بار سکتی تو بڑی بیماری آپ نے کیا ذکر فرمائی ریاکاری قرآن کی آیت ذکر کی آپ نے بہت ساری حدیث مبارکہ ذکر کی اور اس کے اندر وہ تین بندوں والی آپ نے حدیث مبارکہ لکھی کہ اللہ تعالی جنت کے دروازے پر تین لوگوں کو روک لے گا ان میں سے ایک وہ بندہ ہوگا جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوگا لیکن جنت کے دروازے پر اس کو روک لیا جائے گا اور ایک بندہ جو مجاہد ہے وہ بادروں پہ جا کے جہاد کرتا ہے یا گھر بیٹھ کر علم کی بات لوگوں تک حق بات پہنچاتا ہے تو یہ جہاد بالکلم ہے اور پھر ایک عالم جو لوگوں کو اللہ رسول کی بات بتاتا ہے یہ تینوں آدمی جنت کے دروازے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روک لیے جائیں گے یہ حدیث بھی ہے اور اس کو حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی نے ذکر بھی فرمایا ایک آدمی کون جی مالدار جو لوگوں میں مال خرچ کرتا ہے اور دوسرا آدمی مجاہد اور تیسرا آدمی عالم تینوں جنت کے دروازے پر روک لیے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھے گا کہ تم جنت میں جانے کے مستحق نہیں وہ عرض کریں گے حضور تیرے راستے میں مال بھی خرج کیا تیرے راستے میں جہاد بھی کیا تیرے راستے میں قرآن عدیث بھی لوگوں تک پہنچایا تو اللہ فرمائے گا کہ تمہارے فرشتے تمہارا یہ عمل میرے پاس لے کے آئے تھے لیکن تمہارے دلوں پہ قبضہ میری ذات کا تھا عمل تمہارا فرشتے لے آئے تھے لیکن تمہارے دل کی قیفیت کو میں جانتا تھا تمہاری نیت یہ تھی کہ مالدار آدمی کو لوگ کہیں کہ بڑا مالدار ہے مجاہد کو لوگ کہیں بڑا بادر آدمی تھا گولی کھا گیا سینے پہ اور عالم کہے جی لوگ مجھے واہ واہ کریں تو اللہ فرما رہا ہے تم نے جو سوچا وہ تمہیں دنیا میں مل گیا اب میری بارگاہ سے تمہیں ملنے کے لیے کچھ بھی نہیں تو یہ سارے عامال کس کی نظر ہو جائیں گے ریاہکاری کی جب نظر ہوتے ہیں تو انسان آگے نہیں بار سکتا اور اللہ فرما رہا ہے آپ نے حدیث مبارک کا ایک اور ذکر کی ہے حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا کہ اللہ بار بار بندے کو پکار کے یہ کہتا ہے حضرت انسان تمہارے عمل میں سب سے اچھا حصہ دار میں خود ہوں آپ نے عمل میں مجھے شامل کر تیرا بہترین حصہ دار تمہارے عمل میں تمہاری فکر میں میں خود ہوں تو میرے بھائیو ہمیں سب سے پہلے یہ اصلاح کرنی چاہیے کہ ہمارے باطن کی جو دنیا ہے وہ خود ٹھیک اور پھر آگے آپ نے منافقت کو بیان فرمایا امت محمدیہ کے لیے آپ نے ایک چیز کو بہت بڑا فتنہ قرار دیا آپ ذرا دیکھیں سنیں حضور کی بات کو اور آپ پہ لازم ہے اہل محبت پہ کہ اس بات کو عام کریں ہم اپنی اصلاح کریں آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم پر تمہارے اندر کی کیفیات کی وجہ سے اللہ کو اپنے عمل سے دور کرنے کی وجہ سے تمہارے اندر جھوٹھے عمرا پیدا ہوں گے بد کردار وزارا پیدا ہوں گے خائن امیر آ جائیں گے ظالم پیشوا بن جائیں گے اور فاسق کاری بن جائیں گے اور جاہل عبادت گزار تمہارے اوپر جب تک مسلط ہو جائیں گے تمہاری قیفیات کی وجہ سے اس وقت تک تمہارے آنکھ قیامت نہیں آئے گی تو یہ بزرگوں کی باتیں ہیں جنہوں نے من کو صاف کرنے کی تعلیم مجھے اور آپ کو دیئے آج آپ ذرا نظر دھوڑا لیں اپنی زندگی پر جتنی بہاریں ہم دیکھ چکے اپنی زندگی کی کو بیس سال پچیس سال چالیس سال پچاس سال ساٹھ ستر سال اور قیامت والے دن دردناک عذاب اور بے عملی کی جو انجامی ہے دکھاوے کے روزے ہیں اور دکھاوے کی نمازے ہیں اور اللہ کی رضا کے بغیر صدقہ دینا ہے ان ساری باتوں کے اوپر آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے میں نے صرف اس کو ٹچ دینا تھا تاکہ آپ تاکہ یہ بات بہتر پہنچ جائیں اور بہت بڑے مفقر اور بہت بڑے امت کے ایک مجتحد اور بہت بڑے عالم ہیں جن کا میں عموماً آپ کے سامنے حوالہ دیتا ہوں امام غزالی رحمت اللہ تعالی امام غزالی کی یہ کتاب کی جلد نمبر ہے تین یہ پوری کی پوری جلد آپ اندازہ فرمالے دل کی بیماریوں کی اوپر اپنی کتاب کے ہزار کے قریب صفحات کو ذکر کر دی یہ جو میرے سامنے اردو اس کا ترجمہ موجود ہے میں اس کے صفحے نہیں دیکھ سکا اس کے صفحے چھ سو بتی صفحوں پہ مشتمل انسان کے اندر کی بیماریوں کو امام غزالی نے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے مثلا امام غزالی نے بڑی پیاری مثال دی ہے جو ہم سب کے سمجھنے والی ہے اور سمجھ کے بڑی قریب ہے آپ فرماتے ہیں اگر تم اپنے دل کی بیماری کو جانچنا چاہو کہ تمہارے دل کے اندر کو بیماری ہے یا نہیں باطنی بیماری تو تم اس کو ظاہری آزا پہ کیاس کرو آپ لکھتے ہیں کہ تم اگر جانچنا چاہو کہ تمہارا عزو بیمار ہے یا صحت مند ہے تو جو اللہ نے اس کو کام دیا ہے اس کام کی پرفارمنگ دیکھو مثلا آپ لکھتے ہیں اللہ نے ہاتھ بنایا کہ اس سے کیا ہو سکے کام ہو سکے اگر انسان کا ایک ہاتھ کام نہیں کرتا تو کیا اس کا ہاتھ صحت مند ہے یا مرض میں مبتلا ہے بولیں مرض کے اندر مبتلا ہے آپ نے دوسری مثال دی اللہ نے آنکھ بنائی کس کے لئے دیکھنے کے لئے آپ فرماتے ہیں اگر وہ دیکھنے سے معروم ہو جائے تو پتہ چلا کہ تمہاری آنکھ سلامت نہیں بلکہ مرض کے اندر مبتلا ہے آپ فرماتے ہیں اسی طرح بہت ساری مثالیں دینے کے بعد انسان ٹانگوں سے کیا کرتا ہے چلتا ہے اگر وہ چل نہیں پا رہا تو کیا اس کی صحت ٹانگ کی ٹھیک ہے یا خراب ہے خراب ہے آپ فرماتے ہیں اگر آپ نے دل کو دیکھنا چاہو تو دل کو کے اوپر بھی نظر کرو تمہارے دل کا ایک کام ہے اگر وہ یہ کام نہیں کر رہا تو سمجھو تمہارا دل بیمار ہے آپ نے ایک آیت مبارکہ لکھی ہے آپ نے فرمایا اللہ نے دل کا کام ہما وقت اللہ رسول کی یاد رکھی ہے آپ نے ہر کام میں اللہ تعالیٰ نے دل کا جو کام ہے وہ کیا رکھا ہے اپنی یاد اور اس کے حبیب کی یاد کے لئے دل بنایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَا اللہ فرما رہے ہیں میں نے جن اور انسان کو اسی واسطے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کیا کریں اگر تمہارے دل کے اندر امام غزالی کی بات کو ذرا نوٹ کیجئے گا آپ فرماتے ہیں اگر تمہارے دل کے اندر عبادت کا ذوق پیدا نہیں ہوتا اور تمہیں ہر آزان کے بعد آزان کے کلمات مسجد کی طرف کھیج کے نہیں لاتے اور تمہارے ہر مالی معاشرتی معاشی معاملے میں تمہیں اللہ یاد نہیں آتا تو سمجھو کہ تمہارے دل کو بیماری لاحق ہے آپ اپنی اس دل کی بیماری کو دور کرنے کا حل سوچو پھر آپ نے حل بھی اس کے بتائے دیکھنے جی چھے سو بتی صفے ہیں یہ ایک جمعہ پہ تو ساری باتیں نہیں بیان ہو سکتی لیکن آپ کو ایک دعوت مطالعہ تو دی جا سکتی ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں آپ فرماتے ہیں مثلا انسان کے دل کے اندر بخیلی ہے اور وہ خرچ نہیں کرتا تو آپ فرماتے ہیں اس بخیلی کا علاج بھی اللہ نے قرآن اور اس کے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا بخیلی کا علاج کیا ہے آپ نے فرمایا جو اللہ نے دیا ہے دل نہیں چاہتا کہ میں آگے خرچ کروں لیکن آگے خرچ کرے زور سے کرے دکے سے کرے اپنے نفس کی بات نہ مانے اور اللہ کے حضور اپنا مال پیش کرے جتنا پیش کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بخیلی کے جو مرض ہے اس کو آہستہ آہستہ دور فرما دے گا میری اس گفتگو کے پہلے فیض میں آپ کو یہ بات میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کو کتنے قسم کی بیماریاں لائک ہوتی ہیں دو قسم کی ایک ظاہری بیماری اور دوسری باطنی بیماری اور قرآن نے عجب بات ہے قرآن نے ظاہری بیماریوں پہ اتنا فوکس نہیں کیا جتنا قرآن نے باطنی بیماریوں کی اوپر فوکس کیا ہے آپ قرآن مجید اگر اٹھا کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا قرآن مجید نے دل کا ذکر بھی بارہ سے تیرہ دفعہ قرآن میں کیا ہے دل کا ذکر قلب کے لفظ کے ساتھ کاف لام اور بے قلب اس کی جمع ہے قلوب قلب کی جمع کیا ہے قلوب اور دل کا ذکر بھی اور بیماریوں کا ذکر بھی کوئی دس بارہ کے کمبینیشن کے ساتھ ہے آپ اگر مرض کا ذکر کریں گے قرآن میں تو تقریباً بارہ مقامات پر اللہ نے مرض کا جو ہے وہ ذکر کیا اور دل کا جو ذکر ہے واحد کے ساتھ اور جمع کے ساتھ قلب اور قلوب ان دونوں کا ذکر تقریباً ایک سو بیس سے زیادہ دفعہ اللہ نے دل اور دلوں کا ذکر قرآن میں جید کے اندر کیا ہے اور دیکھیں ہر جگہ پہ اللہ نے باطنی بیماریوں کا تذکرہ کیا ہے یہ بات ذرا اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں فی قلوبِ مَرَدُن فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَدَا اللہ فرمارا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر بیماری ہوتی ہے کافر کے دل کے اندر کفر کی بیماری مشرق کے دل کے اندر شرک کی بیماری منافق کے دل کے اندر نفاق کی بیماری مومن کے دلوں کے اندر ریاکاری خود پسندی اجوب اپنے آپ کو بڑا سمجھنا حسد قینا بغض نفاق ان ساری بیماریوں کے اوپر قرآن نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے ظاہری بیماریوں کی طرف اتنی توجہ نہیں کی تو پتہ چلا اور آج سائنس بھی یہ بات کہتی ہے کہ آپ کی ظاہری بیماریوں کا سبب آپ کی باطنی بیماریاں ہوتی ہیں انسان کو جب اندر کی بیماری لگتی ہے تو باہر کی بیماری بھی نتیجہ تن پیدا ہو جاتی ہے مثلا آج انسان کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے گو کہ یہ اندر ہے بلڈ امارا لیکن اس سے مراد باطنی بیماری نہیں یہ انسان کی جسم کی بیماری ہے اسی طرح انسان کو ڈپریشن ہے انسان جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہے ذہنی سکون نہیں ہے یہ کس وجہ سے ہے انسان کے قلب و نگاہ کے اندر سبر کی کیفیت پیدا نہیں ہو سکی تو قرآن مجید نے دل کا تذکرہ کیا اور دل کی بیماریوں کو واضح الفاظ میں بیان کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری بیماریوں کی طرف بھی ہماری توجہ دلائے میں ایک آیت صرف پڑھنے لگا ہوں باقی آپ خود اگر پڑھنا چاہیں اس کو دیکھئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آزاب کی آیت نمر بتیس میں اندر کی بیماریوں کا تذکرہ کیا ہے اور وہ کیسے کیا بڑے پیارے انداز میں اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے میرے اور آپ کے لئے دو تین سبق ہیں اس کے اندر اللہ فرما رہے اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم تقوی اختیار کرتی رہو نہ محرم جو مرد ہے اس سے پردے کی ترتیب کرتی رہو تو پھر تم تمہارے جیسی عورت کائنات میں اور کوئی نہیں ہے پھر ہمیں دروازوں پہ اگر کوئی مرد آئے مثلا آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ جب بھی کوئی چیز کی ضرورت ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ آ جاتے دروازہ کھٹکاتے حضور گھر میں ہوتے تو کچھ پیش کر دیا جاتا اگر نہ ہوتے تو اللہ عدب سے کھا رہا ہے یہ میرے اور آپ کے لئے سبق ہے کہ اگر خاتون خانہ گھر کے اندر موجود ہے مرد کوئی نہیں ہے تو عورت مرد کو کیسے ڈیل کرے گی قرآن کہہ رہا ہے اگر کوئی آئے تو دروازے پہ کیا دے دستک دے اور اگر اس کو خاتون اندر سے ڈیل کر رہی ہے تو اس کے اندر پردے کی کیفیت ہونی چاہیے وہ جو ایک دروازوں کی اوپر پردے کا تصور ہے آج جدید دور آگیا کیمروں کی شکل میں مختلف انداز میں تو عموماً بندہ جانچ لیتا ہے کہ دروازے پہ کون ہے اللہ فرما رہا ہے اے نبی کی بیویو اگر کوئی مرد آ جائے تمہارے دروازے کی اوپر تو پھر تمہارا اس کے ساتھ تعلق کیسے ہو فَلَا تَخْدَانَ بِالْكَوْلْ ایسے انداز میں گفتگو نہ کرو جکہ انداز تمہارا فلیکسی بالو لچک دار تمہارا لبو لے جاہو فَيَتْمَا اللَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَدٌ کہ وہ جو باہر کھڑا ہے دروازے پہ اس کے دل کے اندر اگر کوئی مرض ہو اور عورتوں کی طرف للچائے ہوئے انداز میں وہ مائل ہو جاتا ہو تو تمہارے اندازِ گفتگو میں لچک نہیں ہونی چاہیے ورنہ جس کے دل کے اندر بیماری ہے وہ تمہاری طرف مائل ہو جائے گی لیکن یہ فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا رویہ اتنا سخت ہو کہ آنے والا تو مرد کو تانہ دے کہ میں تمہارے گھر گیا تھا اور تمہارے گھر کی خاتون نے اتنے سخت لبو لے جے میں بات کی کہ میں تو اس کو برداشت نہیں کر سکا اپنے گھر والوں کو کوتمیز سکھا دیا کرو اللہ فرما رہا ہے یہ دونوں رویہ نہیں ہونے چاہیے نہ بہت لچک والا اور نہ بہت سخت بلکہ بات کیسی ہونی چاہیے وَكُلْنَا قَوْلَ مَعْرُوفَا اور قائد دستور کے مطابق اپنے خاص لبو لہجے میں جس کے اندر تمہاری عفت اور طہارت برقرار رہے اس لبو لہجے میں بات کیا کرو تاکہ جس کے دل کے اندر مرض ہے وہ تمہاری طرف مائل نہ ہو جائے میں نے ایک صرف مثال دی ہے قرآن مجید میں یہ مرض کا ذکر تقریباً بارہ تیرہ مقامات پر اللہ نے ذکر فرمایا ہے صرف میں نے ایک آیت مبارکہ یہاں کوٹ کی ہے کہ یہاں دل کی بیماریوں کا تذکرہ اللہ اپنے قرآن کے اندر فرما رہا ہے جو ہمارے لئے الارمنگ کیفیت ہے ہمیں اس کی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے آج ہمارا نظام تعلیم ہماری ظاہری باطنی دونوں بیماریوں پر توجہ نہیں دے رہا ہماری کونسلنگ نہیں ہے آپ اس میں کو اپنی بات بھی ایڈ کروا سکتے ہیں مجھ سے میرا تو موقفی ہے ایک ڈاکٹر دوائی ضرور دے دیتا ہے لیکن ڈاکٹر کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ انسان کو اس کی کونسلنگ بھی کرے کہ آپ کی یہ بیماری اس وجہ سے ہے آپ نے ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی توجہ دینی ہے اور آئندہ ان باتوں کی طرف نہیں جانا کونسلنگ انسان کی بہت ضروری ہے جو قرآن مجید بھی کر رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی یہ بات شامل ہے اب آجائیں آپ بات ظاہری بیماریوں کی طرف میں نے پہلا جملہ یہ عرض کیا کہ قرآن نے اور حدیث مبارکہ نے اتنا زیادہ جو خیال ہے وہ ظاہری بیماریوں کا نہیں کیا کمپیریٹیولی جتنا کس کا کیا ہے لیکن کیا ہم ظاہری بیماری کو چھوڑ دیں انسان بیمار ہو تو بیمار رہے نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی ہماری بہت ذہن سادھی فرمائی ہے چند ایک حدیث مبارکہ سن لیں کہ سب سے پہلا تصور بیمار ہونے کے حوالے سے اللہ کی حبیب نے ہمیں یہ دیا کہ اے بندہ مومن جب تُو بیمار ہو جائے تو تُو بیماری سے پریشان نہ ہوا کر اللہ تیری بیماری کی وجہ سے تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یعنی بیماری میں پہلا سٹیپ ہمیں کیا دیا کہ بیمار ہونے پر ہمیں تسلی دی کہ تمہارے اندر تسلی ہونی چاہیے حدیث مبارکہ سنیں صحیح بخاری کتاب المرزہ حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو اکتالیس حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں آپ فرماتے ہیں آقا کریم نے ارشاد فرمایا ما یسیب المسلمہ من نصبن ولا وصبن کسی مسلمان کو کوئی پریشانی نہیں پہنچتی کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ولا حم من کوئی رنج نہیں پہنچتا ولا حزنن کوئی غم نہیں پہنچتا ولا حزن کوئی تکلیف اور عزا نہیں پہنچتی ولا غم من اور کوئی غم نہیں پہنچتا مگر جب پہنچ جاتا ہے تکلیف پریشانی رنج مصیبت غم ہم تو حتی شوقت یو شاکوہ حتی کہ حضور نے فرمایا میرے امتی کو ایک چھوٹا سا کانٹا بھی اگر چبتا ہے تو کفر اللہ ہو بہا من خطا یا ہو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی تو پہلی تربیت ہماری ظاہری بیماریوں میں کیا کہی کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے صبر کرنا چاہیے اس کو اپنا دل مضبوط رکھنا چاہیے کہ اگر اس کو ظاہری بیماری لگ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیماری کی وجہ سے میرے گناہوں کو کیا کر دے گا معاف کر دے گا میرے درجات بلاند کر دے گا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بیماری آزمائش کے لیے ہوتی ہے اور بندہ مومن اپنی آزمائش میں گر کے کھڑا ہو جاتا ہے لیکن کافر کبھی بھی اپنی استقامت کو نہیں پا سکتا یہ بھی بخاری کی حدیث ہے اور اللہ کے نبی نے دو مثالیں دی آپ نے فرمایا کہ مومن کی مثال پودے کی نکلی ہوئی نرم نرم کونپلوں کی طرح ہے کہ جن کو تھوڑی سی ہوا آکے ہلاتی ہے تو وہ اس کے بعد پھر سیدھی ہو جاتی آپ نے کبھی فصل کو دیکھا ہے پندہ آت گاؤں میں ایک شدید آندھی تفان آتا ہے تو گنم اور فصلیں کیا ہو جاتی ہیں لیٹ جاتی ہیں لیکن پھر آہستہ آہستہ کیا ہو جاتی ہیں حضور نے فرمایا میرے امتی سبر کرنے والے کی مثال ان فصلوں کی طرح ہے کہ جو گرنے کے بعد کیا ہو جاتی ہیں کھڑی ہو جاتی ہیں لیکن آپ نے فرمایا کہ جو منافق ہے اور جو اللہ رسول کو دل سے نہیں مانتا اس منافق کی مثال سنوبر کے درخت کی طرح ہے جو پائن ٹری ہے اس کی طرح ہے کہ ایک ہوا کا تیز جونکہ جب اس کو اکھیڑ دیتا ہے تو پھر کبھی بھی دوبارہ وہ اپنی جڑوں پر کھڑا نہیں ہو سکتا یعنی اللہ رسول ہمیں بتانا کیا چاہتے ہیں کہ مومن کو اللہ جب پریشانی دیتا ہے تو اس کے کھڑا ہونے کے لئے اللہ پریشانی دیتا ہے کہ مومن کے اندر استقامت آگئی مومن کے اندر بڑا پن آگیا اور یہ اپنے قدموں پر دوبارہ کھڑا ہو گیا تو اللہ نے اس کے درجات کو بلند کر دیا اور پھر ایک اور اسی سے ملتی جلتی حدیثیں مبارکہ ہیں حضرت ابو عریرہ سے روایت ہے سعی بخاری پانچ ہزار چھے سو پینتالیس نمبر حدیث ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکالیف اور دیگر مسیبتوں میں اللہ مبتلا فرما دیتا ہے کیونکہ اللہ کیا کرنا چاہتا ہوتا ہے اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنا چاہتا ہوتا ہے دیکھیں جو ایک مخلص ٹیچر ہے وہ کبھی کبھی اپنے سٹوڈنٹ کو اگر سختی بھی کر دیتا ہے اور اس کو جاگنے پر مجبور کر دیتا ہے یا اس کو ہارڈ ورکنگ پر مجبور کر دیتا ہے ہوم ورک اس کو زیادہ دے دیتا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ ٹیچر اس بچے کے بارے میں کیا احساس رکھتا ہے اس کا مخلص ہے یا اس کا دشمن ہے اس کا مخلص ہے وہ بچے کو کہاں لے جانا چاہتا ہے وہ بچے کو اونچا لے جانا چاہتا ہے اس کا جو مارک ریٹ ہے اس کے جو نمبر ہیں اس کی جو پوزیشن ہے اس کو بلند کرنا چاہتا ہے تو اللہ بھی جب بندے کو بیماری دیتا ہے تو وہ بیماری میں اللہ بندے کے درجات کو بلند کرنا چاہ رہا ہوتا ہے آپ اندازہ فرمائیں یہ کوئی نابینا بندہ ہو تو اس کو یہ حدیث سنائیں تاکہ وہ اس کو جو ہے وہ صبر آئے اور اس کا دل بڑا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے پانچ آزار چس سو ترپن حضور فرماتے ہیں اِذَبْتَ لَيْتُوْ عَبْدِي بِحَبِيبَةَ تَيْهِ جَبْ مَنْ اپنے بندے کو اس کے دو مابوب آزا یعنی دو آنکھیں جو اس کی مابوب آزا ہیں اس کے بعد وہ صبر کرتا ہے یعنی میں اس کو بنائی اس کی چھین لیتا ہوں دو پسندید آزا میں میں اس کی آزمائش کرتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے سنیں حضور نے کیا فرمایا اَوَزْتُهُ مِنْهُمَ الْجَنَّةِ میں اس کے صبر کرنے کے بعد نابینِ بندے کو جنت اتا فرما دوں گا یہ چھوٹی حدیث نہیں ہے یہ صحیح بخاری کی حدیثیں مبارکہ ہیں اس کا نمبر نوٹ کریں پانچ ازار چھ سو تریپن نمبر حدیث مبارکہ ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے دو آنکھوں کی بینائی جانے پہ اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت اتا فرما دیتا تو ان دو چار حدیثوں سے پتا کیا چلا کہ جب بیماری آ جائے تو صبر کیا کرو اپنی موں سے ایسے کلمات نہ نکالا کرو کہ جو کلمات ناشکری کا سبب بن جائیں پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ رہی کہ جب بھی کسی بیمار کے پاس جاؤ تو تیمارداری کرنے کے لیے تو اس کے اوپر تکلف کے ساتھ پیشنا ہوا کرو اور نہ ہی وہ تکلف کے ساتھ تمہیں ٹریٹ کیا کرے بلکہ آپ نے ایک دعا سکھائی جو پہلے بھی ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں ذکر کر چکا ہوں کتاب الجنائز میں کہ جب آپ کسی کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں تو آپ بیمار کے پاس یہ دعا اول آخر درود پاک سات دفعہ اگر پڑھتے ہیں تو اللہ نے اگر اس کی موت نہیں لکھی تو اللہ اس بندے کو اس مر سے ضرور شفاہ تا فرما دیکھ تو بڑی چھوٹی سی دعا ہے اور اس دعا کے اوپر اگر ہم توجہ دیں تو بیمار کے ساتھ ہمارا تعلق اور تیمارداری والا تعلق اور محبت کا جو احساس ہے وہ بہت آگے جا سکتا ہے دعا کتنی ساری ہے اسعل اللہ العظیمہ رب العرش العظیمہ این یشفیہ کا یہ پیروں کے پیر آقا کریم علیہ السلام نے یہ وظیفہ تا فرمایا کتنی دفعہ پڑھو جی سات دفعہ پڑھو مریض کے پاس پڑھو اگر موت نہیں لکھی تو اللہ کیا دے دے گا شفاہ تا فرما دے گا نبی پاک صلی اللہ بھی تیمارداری کیا کرتے تھے ہم تو عموماً اللہ ما شاء اللہ لوگ اچھے بھی دنیا میں موجود ہیں لیکن ہماری تیمارداری رکھ رکھاؤ کے لیے ہوتی اپنا ہی بندہ کو بیمار ہو جاننے والا تو عموماً ہم کہہ دیتے ہیں قریب کی جگہ ہے پوچھاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام چھوٹے بچے اگر بیمار ہوتے ان کی بھی تیمارداری کیا کرتے ہیں یہ جو ایک حدیث مبارکہ ہے یہ آپ کے اپنے بچوں کی حوالے سے بھی ہے کہ حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی لخت جگر آپ کی بیٹی حضرت زینب صلی اللہ علیہ ان کے ہاں ایک بچہ تھا بیٹی تھی جو بیمار ہو گئی اور بس طرح مرگ پہ چلی گئی تو حضرت زینب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کو اپنے ابا جان کو بلا بھیجا کہ آپ تشریف لائیں میری بیٹی بہت مشکل وقت میں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کسی مصروفیت کی وجہ سے تشریف نہ لاسکے تو آپ نے دوبارہ قسم دے کے بھیجا کہ ابا جان آپ کو اب قسم ہے آپ نے میرا دل رکھنے کے لئے میرے پاس آ جائیں میری بچی انتہائی کرب کی قیفیت میں امام بخاری لکھتے ہیں عز اسامہ بن زیر سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے یہ دعا پڑی اِنَّ لِلَّهِ مَا آخَذَا وَمَا آتَا وَكُلُّ شَيْئِنْ اِنْدَهُ مُسَمَّا یہ بیمار کے پاس اور مرنے والے بندے کے پاس پڑھنے والی یہ دعا بھی ہے جو ہمیں سے کہا ہی گئی اِنَّ لِلَّهِ اِنَّا کَمَنَا بے شک لِللَّهِ اللہ کے لئے ہے مَا آخَذَا وَمَا آتَا جُو اس نے لیا یا جو اس نے دیا یہ سارا کچھ کس کا ہے اللہ کا ہے وَكُلُّ شَيْئِنْ اِنْدَهُ مُسَمَّا اور ہر چیز کا اللہ کے ہاں ایک پریسکرائب ٹائم ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بیجا پھر جب آپ تشریف لے گئے تو آپ نے بیٹی کو گود میں اٹھایا آپ نے اس کی ماتھے کو جسم کو چھوا پیار کیا اور راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انتہائی جان کنی کے عالم میں حضرت زینب کی بیٹی کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور آپ نے فرما صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ماہ حاضر یہ کیا ہے یہ جو آنسو ہیں یہ تو رحمت کی آنسو ہیں وَدَأَهَلَّهُ فِي قُلُوبِ مَنْ شَاعَ مِنْ عِبَادِهِ یہ اللہ احساس جس کے دل میں چاہتا ہے نرم دلی کا اور رحمت کا ڈال دیتا ہے اور يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا الرُّحَمَا اور یہ کیفیت دل کی نرمی والی اللہ صرف اپنے نیک بندوں کے دلوں کے اندر ڈالتا ہے کہ وہ بیمار بندے کو جب دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یہاں سے کتنی باتیں پتا چلی کوئی بیمار ہو تو تیمارداری کے لیے آپ جا سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ تیماردار اگر بچہ بیمار ہو تو تب بھی آپ عیادت کے لیے جا سکتے ہیں پھر اس کے پاس جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑی دعا پڑی آپ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی گود میں لیا پتا چلا کسی بیمار چھوٹے کے پاس جائیں تو آپ اس کو گود میں بھی اٹھا سکتے ہیں اور اگر بڑا بندہ ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ اس کے ماتھے کے اوپر آپ ہاتھ پھیرتے آپ اس کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرتے آپ وہاں پر دعا پڑھتے بلکہ دعا بھی یہ دیکھ لیں کہ آقا کریم علیہ السلام جو دعا پڑھتے کسی بندے کے پاس جا کے جو مریض ہوتا وہ دعا کیا ہے امہ حیشہ فرماتی ہے جب بھی کو بندہ بیمار ہوتا اور آقا کریم علیہ السلام اس کے پاس تشیف لے جاتے تو اپنا دائیں ہاتھ اس بیمار کے اوپر رکھتے اور پھر آپ یہ دعا پڑھتے دعا کیا پڑھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے ترجمہ کیا ہے آپ نے دور کر دے اللہ اے مالک اس بندے کی بیماری کو اور اللہ اس کو تندرستی دے دے اللہ تو شفا دینے والا ہے شفا تیری ہی ہے اور اللہ اس کو ایسی شفا دے دے کہ اس شفا کے بعد اس کو کبھی بیماری نہ لگی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کے پاس جاتے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے اس کو تسلی دیتے قربت کا احساس ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ فرماتی ہیں جب حضور بیمار ہو گئے تو اب میں کیا کرتی یہ دعا تو حضور پڑتے بیمار کے پاس لیکن آپ فرماتی ہیں جب حضور بیمار ہو گئے تو پھر میں کیا کرتی میں پریشان ہو گئی اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے پھر حضور کا ہاتھ ہی پکڑا اور آپ کے ماتھے کیوں پر ہی رکھا اما عائشہ فرماتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتی تھی کہ میرے ہاتھ میں اتنی برکت نہیں ہے جتنی اللہ نے آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں برکت دی یہاں سے اہل سنت کا عقیدہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کے آزاں میں ان کے سرابہ میں ان کی صوبت میں ان کے پاس بیٹھنے میں ان کی استعمال کی گئے چیزوں میں اللہ برکتیں عطا فرما دیتے لیکن اصل برکت کا سبب کون ہے اللہ کی ذات ہے تو اب معاشہ کہتی ہے میں جب دیکھا نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں تو میں نے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا آپ کے سینے آپ کے ماتھے کی اوپر ہی رکھا میں نے یہی دعا پڑھنا چاہی جو آپ بیمار کے پاس پڑھتے تھے لیکن نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مجھے نہیں پڑھنے دی نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ دعا پڑھی وہ دعا کیا تھی اللہ مغفلی وجعلنی معرفیق العالی اللہ مجھے بخش دے اور مجھے بلند رفیق کی رفاقت تو عطا فرما دے یعنی حضور کو پتا چل گیا تھا کہ میرے وسال کا وقت قریب آ گیا ہے تو بیمار کو شفا والی دعا حضور نے امہ عائشہ کو پڑھنے نہیں دی بلکہ وہ دعا پڑھی جو اللہ کے پاس جانے کے لیے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی وہ دعا کیا ہے اللہ مغفر لی اللہ مجھے بخش دے وجعلنی معرفیق العالی اور اے اللہ مجھے رفیق عالی کے ساتھ ملا دے دنیا میں رفیق حضور کے کون تھے انسان اور ادھر رفیق کون تھے یا فرشتے یا خلق کائنات کی خود ذات تھی آج حبیب اپنے محب سے ملنے جا رہا تھا تو دعا کیا کی اللہ معرفیق العالی مجھے رفیق عالی سے اللہ تم ملا دے اس سے ایک اور عقیدہ دیویلپ ہوتا ہے جو اہل سنت کا اعتماعی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہر نبی کو جب اپنے پاس بلاتا ہے تو اللہ اپنے نبی سے پوچھتا بھی ہے اور اپنے نبی کو زندگی موت کا اختیار بھی دیتا ہے دیکھیں نا امہ عائشہ نے دعا پڑنا چاہی جو بیمار کو شفاہ دینے والی ہے لیکن حضور نے وہ دعا پڑنے نہیں دی بلکہ حضور نے وہ دعا پڑی آپ کو پتا تھا میرا وقت پورا ہو گیا ہے آپ کے رب نے آپ کو پیغام پوچھا دیا تھا لہذا نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال پر یہ دعا پڑی تو ان میری ساری باتوں سے میرے مسلمان بھائیو میں آپ کو کہنا کیا چاہتا ہوں کہ انسان کو مرض لگ سکتا ہے ظاہری بھی اور باطنی بھی اور جیسے ظاہری بیماری بدپریزی کی وجہ سے ہو جاتی ہے اسی طرح باطنی بیماری بھی بدپریزی کی وجہ سے ہو جاتی ہے دیکھیں انسان چھوٹ بولتا ہے یہ اس کے باطن کی بیماری ہے یہ اور اضافہ کر دے گی اس کی بیماری میں تو یہ کچھ باتیں تھیں انشاءاللہ یہ چلتی رہیں گی اور ہم ایک پورا علاج کا سیکنس دیکھیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب بیماری ہو جائے تو اس کا علاج کیسے کرتے ہیں پھر ہم تربیت اپنی کرنے کی کوشش کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے علاج کیسے بتائے پھر ہم انیلیسز کریں گے کہ ہم اپنا علاج ایسا کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے ہمیں تو چھینک آئے تو سیدھا کدھر ڈاکٹر کے پاس اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کمال انداز میں ہماری تربیت کی ہے اس سیشن کو جوائن کریں یہ دعائیں میرے بھائی آپ نے ذہن میں ضرور رکھیں بیمار کے پاس جائیں تو دعا ضرور پڑھیں دعا کتنی ساری ہے جی اگر اس کی موت نہیں لکھی اللہ اس کو ضرور شفاہ عطا فرما دے گا امام غزالی کو پڑھیں بزرگوں کو پڑھیں حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ کو پڑھیں جیتنی گیارویں کی کئی معافل ہوتی ہیں اور وہاں کوشش کریں اس کتاب کو پڑھیں پڑھ کر لوگوں کو سنائیں تاکہ لوگوں کی تربیت ہو سکے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی فکر کی اور اس کے اوپر اخلاص کے ساتھ عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے